کرنا چاہوں گے کہ وزیراعالہ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے خلاف کے خلاف پٹیشن دائر پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے پرویز الہی کے وکیل بیریسٹر علی زفر نے دائر کی ہے یہ پٹیشن اور گورنر پنجاب سپیکر پنجاب اسمبلی چیف سیکریٹری کو فریق بنایا گیا ہے اس پٹیشن پٹیشن آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت دائر کی گئی ہے گورنر پنجاب نے آئین کے آرٹیکل 130 سب سیکشن ساتھ کی غلط تشریح کی ہے پٹیشن میں موقف گورنر پنجاب نے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے وزیراعالہ کو ڈی نوٹیفائی کیا موقف گورنر وزیراعالہ کو تائنات کرنے کی آثورٹی نہیں اس لیے وزیراعالہ کو ہٹانے کا بھی اختیار نہیں رکھتا موقف گورنر نے سپیکر کے ساتھ متنازم وزیراعالہ کو بھی غیر قانونی آئین کے ساتھ تک سپیکر اعتماد کے ووٹ سے بھی ان کو قرار دے دیا خیر ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پہ آم کون نمائندے ہیں ہمارے ساتھ بتائیے گا عبدالرحمن ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عبدالرحمن بتائیے گا کیا افلحال اپ ڈیٹ ہے اس وقت عجیب علیکن وزیراعالہ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرنے اور سبائی قوینا تحلیل کرنے کے خلاف آئینی پٹیشن دائر کر دی گئی ہے آئینی پٹیشن ہے کہ گورنہ پنجاب نے آئین کے آرٹیکل ایک ستیس سب سیکشن ساتھ کی غلط تشریح کی گورنہ پنجاب نے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے وزیراعالہ کو ڈی نوٹیفائی کیا گورنہ وزیراعالہ کو تحنات کرنے کی اتھارٹی نہیں اس لیے وزیراعالہ کو ہٹانے کا بھی اختیار نہیں رکھتا گورنہ نے سپیکر کے اعتماد کے لیے اجراس نہیں اگر نہیں بلایا تو بطور وزیراعالہ کیسے انہیں اعتماد کے ووٹ حاصل کرنے کا کہہ سکتا ہے جبکہ گورنہ پنجاب کا سپیکر کی رولنگ کے بعد کسی کاروائی کا کوئی اختیار نہیں تھا پیٹیشن میں یہ بھی کہا گیا کہ بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندے ہمیں اپڈیٹ کر کرنٹ سیچویشن سے تھانکیو سو مچ بہت بہت شکریہ آگے بڑھیں گے آگے بڑھیں گے آگا بیشتی صاحب کی جانب جی آگا بیشتی صاحب یہ بتائیے موسیقی